نمشکر شاتھیوں یونک ٹارگٹ چینل میں آپ کا بہت بہت شواگت ہے شاتھیوں ہم ٹی ٹی سینڈر ٹی ٹی ہو اچھا اسٹے ٹی ٹیز ہو اس کے میس کے پیڈ اگو جی کی پیپر کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا دماغ میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ اس میں کونسپٹ ہمارے کلیر ہونے بہت جروری ہے تب ہی جا کر کہ ہم ان کو ایجیلی سولپ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم کچھ اسی طرح کی ایکویشن ساتھ سولپ کرنے کی کوشش کریں گے جو سینڈر ٹی ٹی سینڈر ٹی 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 ٹو تھوہوزنڈ نائنٹین اور ٹو تھوہوزنڈ ٹوہنٹی ٹوہنٹی میں پوچھے گے تھے اس طرح کی پرشنوں کو سولپ کریں گے یہ پوچھے گے ایکویشن سے اس سے کیا ہوگا کہ میرے ساتھ آپ اپنا کونسپٹ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو چلا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا پرشن پہلا پرشن ہے گنٹی ادھیان گنٹی ادھیان کو پربھاوی بنانے کے لئے نمد میں سے کونسی وشیستہ نہیں ہے جو وشیستہ نہیں ہے نمبر ایک پرتی دن کے انبھاؤ کے شاتھ سمبند استعبت کرنا پھر دو ہے ایک ہی شنکلپنا کے لئے ویبین شکشن ادھی گموں کا پریوں کرنا ایک نئی شنکلپنا کا پریچھے دینے کے لئے سمی کے نیم کا کٹھورتہ سے پریوں کرنا چاتروں کی تروٹیوں کے پرتی روپر کندرت ہونا تو ساتھیوں سوال ایک بار پھر دیکھیں گنٹی ادھیان کو پربھاوی بنانے کے لئے نمد میں سے کونسی وشیستہ نہیں ہے جو وشیستہ نہیں ہے اسے ہم سیلیکٹ کریں گے پرتی دن کے انبھاؤ کے شاتھ سمبند استعبت کرنا ان چاروں آپسن میں سے باقی سب ہی وشیستہ ہے صرف ایک کو چھوڑ کر کے تو پرتی دن کے انبھاؤ کے شاتھ سمبند استعبت کرنا یہ وشیستہ ہے پربھاوی بنانے کے لئے ادھی گم کو پربھاوی بنانے کے لئے ایک ہی سنکلپنا کے لئے ویبین شکشن ادھی گموں کا پریوں کرنا ہم ایک ہی سنکلپنا ایک ہی کونسیپٹ کو سمجھانے کے لئے ویبین شکشن ادھی گموں کا پریوں کر شکتے ہیں تاکہ بچے کو کونسیپٹ اور اچھی طریقے سے کلیر ہو جائے ایک نئی شنکلپنا کا پریشے دینے کے لئے سمیہ کے نیم کا کٹھوڑتا سے پریوں کرنا سمیہ کے نیم کا کٹھوڑتا سے پریوں کرنا جہاں پر کٹھوڑتا کا پریوں کیا گیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے اس کوئیسن کا آنسر ہو جائے گا ہم کٹھوڑتا کا پریوں نہیں کریں گے چھاتروں کی تروٹیوں کے پرتی روپوں پر کیندرت ہونا یہ بھی ہم ادھیان کو پربھائی بنانے کے لئے کر شکتے ہیں تو اس میں ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ایک نیم کی شنکلپنا کو پریشے دینے کے لئے سمیہ کے نیم کا کٹھوڑتا سے پریوں کرنا تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوئشن دیکھیں گے اگلا کوئشن ہے پراتمک استر پر ضرور وشکتے ہیں ہے تو کون سی پربھاوی یوجنہ نہیں ہے نیچے دی گئی یوجنہیں ہیں جن میں سے تین پربھاوی ہے اور ایک یوجنہ پربھاوی نہیں ہے نمبر ایک مکہت ہے سمو سنچالت کاریوں کا پریوک کیا جانا کیا جائے نمبر دو ایسے کاریوں کی ابھی کلپنا کی جائے کی ینتروت رٹنے اور شنکلپنا کی سمجھ کا انتر کیا جا سکے ویدھیارتیوں کی تروٹیوں کو جان کر ان کے ترک کا ویشلیشن کیا جائے ایسے کاریوں کی ابھی کلپنا کی جائے جن میں ایک سے ادھیک اس طرح کے اتر پرابت ہو شکتے ہیں تو یہ تینوں ہم کر سکتے سیوائے مکہ سمو سنچالت کاریوں کا پریوک کیا جائے یہ یوجنہ نہیں ہے یہ پربھاوی یوجنہ نہیں ہے پہلا جو ہمارا آپشن ہے یہ پربھاوی یوجنہ کے انترگت نہیں ہے جب ہم پرائیمری لیول پر بچوں کا ملیانکن کرتے ہیں تو یہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا پرشن دیکھیں گے ہندو عربی گھڑنا پرنالی کیلئے نمن میں سے کونسا وکلپ صحیح نہیں ہے it means تین وکلپ صحیح ہیں اور ایک وکلپ صحیح نہیں ہے نمبر ایک ہے ایک سنکھیا میں انک کی استطی اس کا مان بتاتی ہے بلکل شہی ہے یہ یوگاتمک پرکرتی کا یہ بھی صحیح ہے اس میں دو آدھار دو کی پرنالی کا پالن کیا جاتا ہے تو یہ والا ہمارا اس کا آنسر ہو جائے گا کیونکہ اس نے پوچھا وکلپ جو صحیح نہیں ہے ساتھیوں ہم جانتے ہیں کیونکہ آدھار دو بائینری سسٹم میں پریوک کیا جاتا ہے بائینری سسٹم بائینری سسٹم میں آدھار دو کا پریوک کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہندو عربی گھڑنا کی بات ہو رہی ہے تو ہندو عربی گھڑنا پرنالی کے انترگت جو آدھار انکھ ہے وہ ہے دس آدھار انکھ دس ہے جس میں جیرو سے لے کر کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو انکھ دس انکھوں کو آدھار بنا کر ہم شنکھا کا پریدرشن کرتے ہیں شنکھا کو درشانے کے لئے ان دس انکھوں کا پریوک کرتے ہیں انکھوں کا آدھار دس ہے نکی دو تو اس لئے ہمارا option سی یہاں پر اس میں آدھار دو کی پرنالی کا پالن کیا جاتا ہے یہ right answer ہو جائے گا یہ وکلپ میں صحیح نہیں ہے باقی سبھی صحیح ہے چلو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا پریشن دیکھتے ہیں ساتھ ہوں یہ پیڈا گوجی کے پریشن ہم پڑھ رہے ہیں گنیت ٹی ٹی سینڈر ٹی ٹی میں جو پوچھے گئے تھے نمن شابدک شمشیہ کے پرکار کو پہچانی میرے پاس چھ پینسل ہیں منس کے پاس میرے سے دو پینسل ادھیک ہے تو منس کے پاس کتنی پینسل ہے تو یہ شابدک شمشیہ کس طرح کی ہے ایک تو میری اور منس کی آپس میں تلنا ہو رہی ہے میری اور منس کے آپس میں تلنا کی جارہے ہیں تو یہ تو تلنات مک تو ہے یہ ویقلت جمع دونوں کٹ جائیں گے دو آپسن ہمارے ویسے الگ ہو گئے ہیں اب کیا ہو رہا ہے منس کے پاس میرے سے دو ادھیک ہے تو یہ ادھیک ہے گھٹا والی تو بات ہوئی نہیں رہی ہے اس لئے تلنات مک جمع کی بات ہو رہی ہے تمہارے یہ رائیٹ آنسر ہو جائے گا تلنات مک جمع یہاں پر اسے اس طرح سے سمجھیں گے اگلا پرشن دیکھیں گے نیمن میں سے کونسے کتھن کی سہمتی گھٹت کے سرنچنات مک درشتی کون سرنچنات مک درشتی کون سے کی جا سکتی ہے گھٹت تتھیوں کو سیکھنے کے بارے میں ہے گھٹت سے سچائی کا وشکار اپیکشت ہونا چاہیے گھٹت پورن تیویس سے پرک ہے مانس درشن گھٹت کا مہت پورن پہلو تو یہ ہمارا رائیٹ آنسر ہو جائے گا مانس درشن گھٹت کا مہت پورن پہلو ہے تو ساتھ ہی ہم نے کچھ پیڈاگوجی کے جو پرشن پڑے یہاں پر حلک ہے اگر آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہوگا تو آپ ڈسکرپسن باکس میں جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے پی ڈی ایف کے لئے آپ ڈسکرپسن باکس میں جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور نیو اپ ڈیٹس کے لئے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے آپ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو تھانکس پور واشنگ سی یو اگین ویری شون تیل دین گوڈ بائی